بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیس ساکھی ہوں آئی تیس مارچ دوزار چوبیس کا دن ہے ناظرین تمام دریاؤں اور موسم کے والے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں رات گئے پھر سے بارش کے امکان اور مختلف علاقہ جات میں بارش کے امکان اگلے تین چار روز میں یہ سارے علاقہ جات میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان بھر میں پیش گوئی جو کی جاری ہے وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ساتھ دریاؤں کے والے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں دوسرا جو اہم بات ہے پنجاب کبینہ فائنل اپروول دے گی کہ جو گندم کا ریٹ ہے وہ کتنا بنے گا ہے لیکن جو سمری بھیجی گی اس میں 49 سو کا کہا جا رہا ہے کچھ ذرا بتا رہے ہیں کہ چار ہزار انہوں نے وہاں پہ لکھا تو 49 سو یہ چار ہزار کا ریٹ فائنل ہو جائے گا پنجاب کبینہ کی منظوری کے بعد اور 20 اپریل کو سرکاری سطح پر پنجاب میں گندم کی خریداری کی جائے گی اور چونکہ سندھ میں چار ہزار ریٹ فائنل ہو چکا ہے تو آپ سب کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جو ذرا سے منسلک دوست عباب ہے کیونکہ بہت زیادہ خرجات ہوئے ہیں میں اس وقت بھی جو ہے گندم کی فصل میں کھڑا ہوں تو مطلب ایک خون پسینے سے کسان نے یہ تیار کی ہوئی ہے تو اس کو جو انہیں پونے داموں میں بیچنا یا میڈر مینوں کے ہاتھوں بکنا یہ بہت بڑا یعنی ایک صدمہ ہوگا کسانوں کے لیے تو بہرحال ہماری تو دعا اور دوسری طرح جو مزدور غریب بیچارے ہیں وہ بھی گندم اتنی مہنگی خریدنا آٹا دو سو روپے پار کیجی خریدنا ان کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے تو بہرحال یہ مقتدرہ یا اختیارے جو با اختیار لوگ ہیں یا جو جن کے پاس حکومت ہے یا جو لوگ اس کو کرتے ہیں کیونکہ زخیرہ جو اس وقت گندم کا ہے وہ فاضل مقدار میں بہت زیادہ صاحب کا گندم بھی پڑی ہوئی ہے اور یہ بھی مارکٹ میں آ جائے گی اور اس کا ریٹ بھی کریش تو کرے گا اور میڈل میں بہت زیادہ پیسہ کھمائے گا تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اللہ کرے گا آپ سب کو مہنگید مطلب جو مناسب سرکاری نرخ مقرر کیے جا رہے ہیں اس پہ آپ کو دام مل جائے ہیں میری تو دعا ہے دوسری یہاں بات آج 23 مارچ کا دن ہے اور 23 مارچ 1940 کو قرارداد لہور منظور کی گئی تھی جو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے بشہور ہوئی شیر بنگال مولوی فضلحق نے وہ قرارداد پیش کی تھی بہرحال اس کے قلیر عرصہ کے بعد یعنی سات سال کے بعد چودہ گاس 1947 کو پاکستان بن گیا ہمارے اباؤ اجداد نے کس قدر اس پاکستان بنانے میں اپنی قربانیاں پیش کی یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے بہت بڑی ہجرات ہے یہ میری مطلب میں تقریریں وغیرہ اس طرح کرتا رہتا ہوں لیکن وہ پاکستان جو قرارداد پاکستان جس دم پیش کی جا رہی تھی وہ بنگال کے جو شیریاکت ہے وہ بنگال ہمارے پاس ہے ہی نہیں سکوت ہے ڈھاکہ یا فال آف ڈھاکہ کے بعد بنگال ادھر چلا گیا بنگلہ دیش بن گیا مشرد کی پاکستان اور مغربی پاکستان میں ہم میں دو لاکھ تو چکے یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے بہرحال وہاں پہ گندم کا گندم تو ہوتی نہیں چاول زیادہ ہوتا تو وہاں پہ ڈالر یہ وہ ہم سے زیادہ خوشحال ہیں مقدی گل مکہ ہو اب موسم کے والے سے یہی خبر ہے کہ دیکھیں ناصرین جو ہفتہ ہے آج آج یعنی رات گئے زیری کے پی کے وسط پنجاب شمالی بروشتان میں بارش کا امکار اور تیز ہوا چل گی یہ آگے چل کر میں آپ کو ڈیٹیل مزید بتاتا ہوں کہ ان کے علاقہ جات میں ہوگی تو یہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے اس میں چوی کا جو کل کا دن ہے اس میں صبح کے وقت اوقات میں جنوبی پنجاب میں مختلف لاکم میں بھی بارش ہوگی لیکن بعد میں اب بلکہ سورہ نکلائے گا اور پچیس کو بھی بارش کا کوئی امکان نہیں پھر چھبیس تائیس اٹھائیس کو بارش کا امکان ہے اور اگلے دو تین دن پھر موسم خوشک رہ گئی ہے اکتیس مارس تک میں آپ کو ریپورٹ دے رہا ہوں آپ میں بتاتا ہوں کہ پنجاب میں تیز ہوا اور تیز ہوا یہ انتوفانی قسم کی ہوا چلے گی سرگودہ فیصل آباد لاہور گجناوالا لیہ بکھر پوٹھوار ریجن ڈی جی خان اور مری اوپر کی علاقے جات جو ہے مطلب مری گلیات اسلامباد سے اوپر کی علاقے ان میں بارش ہوگی اور یہ جو آپ پوٹھوار یا بلوشتان کا علاقہ ہے یا پھر کے پی کے زیری کے پی کے یہ پوری پٹی میں ایک جو ہے سلسلہ پینٹریٹ کرے گا اور یہ بکھر یا ان کے جو دیگر تحصیل کے بہت سارے علاقے جاتے ہیں سیدھا چلا جائے گا آگے مشرقی پنجاب کی طرف یعنی وسطی پنجاب میں بارش کا امکان ہے یہ رات گئے بھی اور صبح تک اور پھر جنوبی پنجاب کی علاقوں میں بھی رات گئے کچھ بارش ہوگی شاید ہمارے جو علاقہ قبیر والا اس میں بھی بادل وغیرہ چھائے رہیں گے کچھ بارش کا امکان ہے دوسرا سندھ میں بلکم موسم خوشک رہے گا کے پی کے محل کی بارش ہوگی اور تیز ہوا بھی چلے گی کورم وزیرستان ڈیرہ سمہیر خان کوہٹ بنو وغیرہ میں بارش کا امکان ہے بلوستان میں تیز بارش ہوگی لیکن کوئٹا یوب چمن زیارت پشین ان علاقے جات میں کل بھی بارش ہوئی تھی یالہ باری ہوئی تھی لیکن پھر سے بارش کا امکان ہے اور باقی جو علاقے جات ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو چوبیس کی صبح تک یہ جنوبی پنجاب یا وستی پنجاب کے کچھ علاقوں میں بادل رہے گا اس کے بعد ختم ہو جائے گا پھر چوبیس اور پچیس کو کوئی بارش نہیں بلکم ملک بھر میں خوشک رہے گا چھبیس کو پھر سے اپر کے پی کے شمالی بلوستان اور زیری کے پی کے ان علاقے جات میں بارش کے امکان ہے پھر ستائیس کو شمالی بلوستان جنوبی وستی پنجاب یعنی پھر سے جنوبی وستی پنجاب میں ستائیس مارچ کو پھر سے بارش کا امکان ہے اور کے پی کے گلگر بلتستان کشمیر میں اور اٹھائیس کو بھی اسی طرح کے صورتح آ رہے گی یعنی بیچ میں چوبیس اور پچیس کو موسم خوشک رہے گا اس کے بعد پھر آبرالود رہے گا کہیں بادل چائے رہیں گے تو کہیں بارش کا امکان ہے تو اس طرح سے ملہ جلہ مطلب حجان رہے گا اور باقی جو فصل ہے دیکھیں یہ جو فصل جس میں کھڑا ہو یہ انیس نومبر کی کاشت ہے اور اس کا جو سٹا ہے اس میں دودھیا پان ہے ابھی تک تو مطلب تیار ہونے کے اب اس کو آخری پانی بھی لگ چکا اور بہت سارے لوگ انہیں آخری پانی لگا لیا ہے اور بہت سارے علاقوں میں ابھی لگانے والے ہیں تو آپ لگائیے بھی اور بارش بھی ہو رہی ہے تو آپ بارش کو دیکھیں گے تو شاید لیٹ ہو جائے گی بارش آپ کی علاقے میں نہ بھی آئے اگر آ گئی تو باپ نے پانی لگا لی اور تیز ہوا چل گئی تو وہ گندم گر جائے گی پھر خسارہ دانے میں پیدا ہو جائے گا تو یہ نہیں اس طرح کی صورتحال ہے وہ آپ ہی بہتر مجھ سے سمجھ سکتے ہیں تو مطلب آپ کھول ملا کر یہ سمجھ لیں کہ آج تیریس مارچ سے اٹھائیس مارچ تک بارش کا امکان ہے مختلف علاقہ جات میں جو مذکورہ میں نے بتا دیا ہے لیکن چوبیس اور پچیس کو موسم کھولا رہے گا کوئی بارش کا امکان نہیں ہوگا اب دریاؤں کا ڈیٹر میں شیئر کر رہیتے ہوں تربیلہ ڈیم کے جو لیول ہے چودہ سو پچیس فیٹ مگلہ ڈیم کا ایک ہزار اکاسی فیٹ ہے دریائے سطلوی میں گنڈا سنگھ والا پر زیرو کیسک سلیمان کے پر انیس سو چار کیسک اور اسلام پر زیرو کیسک دریائے راوی میں جسر پر تیرہ سو اٹھتر کیسک شادرہ پر آٹھ سو اکیس کیسک بلو کی پر اٹھائیس اپچاسی کیسک اور صدرہی براج پر بھی اٹھائیس اپچاسی کیسک ہی اخراج ہو رہا ہے دریائے سناب مرالہ پر سنتالیس سو سنتیس کیسک خانکی پر زیرو کیسک قادراباد پر زیرو کیسک تریمہ براج پر زیرو یعنی ان تینوں براجوں پر زیرو کیسک اخراج ہو رہا ہے پنجنگ پر چھ ہزار کیسک دریائے جیلہ میں منگلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ اٹھائیس ہزار کیسک رسول پر سے اخراج پانچ ہزار تین سو اکالیس کیسک یہ ازار ہے دریائے سندھ میں سکردو پر چون ہزار کیسک پی بریش پر نوہ سی سو کیسک وشام پر سترہ ہزار دو سو کیسک تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے اچھتیس ہزار کیسک کابل دریائے میں بارہ ہزار کیسک کالا بھاگ پر پینتیس ہزار پانچ سو دس کیسک چشمہ پر پینتیس ہزار کیسک تونسو براج پر ابتیس ہزار ساتس ستائیس کیسک گلڈو پر انتیس ہزار چھے سو بہتر کیسک سکھر پر اکتالیس سکھر کیسک کوٹوی پر اخراج نہیں ہو رہا تو ناظرین یہ پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان